السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خوش ہوں گے حیر و حفیت کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج جو میرے کچن میں بن رہا ہے چیکن سینڈویچ ہے سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو لائک کیا سبسکرائب کیا اور شیئر کیا بہت ہی آسان ریسپی ہے جھٹ پر بننے والی ریسپی ہے چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے دو آلو لیے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں میرے آلو بوائل ہو چکے ہیں میں نے اس کو میش کر لیا ہے اس کے لئے جو چیزیں مجھے چاہیے ہیں انڈا ہے ایک شملہ ہے تھوڑی سا میں نے دنیا لیا اور ایک جو چھوٹا سا میں نے پیاس لیا مایونی سب کے گھر میں ہو گیا اور ٹومیٹو کچپ بھی بناتا ہے نے کہاں اس کو بنا لویا پر بنویں Heil میکسٹر کو بنیانا سوچکتا ہوں آپ نے کے ایکالو میں نے کوئی والی کے انڈاを کر دیا اور شملہ جدیب کل کر دیپا ایسے تو ہے لن با جانتا ہے کٹھوڑا mane جب پیاز میں ایک چھوٹی چمچائی ک لے ادرک کی ڈالیتی تھی آپ کوہباؤک ساتے کرنے کے بعد میں دکھاتے ہیں کہ میں 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 مشکسک ہوں اگ میں ایک اٹھ کرنا ہے اگ میں نے جس کے لئے بنایا ہے وہ کم کھاتی ہے اس لئے میں نے ایک ڈالا ہے آپ اس پوزیشن میں دو تین اگ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں آپ اس کو ہاتھوں سے اچھے سمیش کر لیں کہ اچھے سمیں مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد آپ نے پیاس اس اوائل میں اٹھ کرنا ہے پیاس بھی جب آپ نے ڈالنا ہے تو اس کا کلر جو ہے نارمل سا گولڈن ہوگا تو آپ نے کچھ اور ڈالنا ہے ٹھیک ہے زیادہ اس کو کالا بھی نہیں کرنا براؤن بھی نہیں کرنا اور نارمل سا کرنا ہے کہ تھوڑا سا یہ مطلب کلر اس کا چینج ہو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی آپ نے مجھے فیڈبیک دینا کہ بچوں کو کیسی لگی ہے یہ ریسپی ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا کرنے کے بعد اس میں کچھ اور اٹھ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا کلر تھوڑا تھوڑا جو ہے نہ ہونا شروع ہو گیا چینج تو اب اس پوزیشن میں ہم کیا ایڈ کریں گے شیملا مرچ شیملا مرچ بھی اتنی مزے دار لگتی ہے اس ریسپی میں آپ نے اس کو بھی زیادہ پکانا نہیں ہے جب یہ تھوڑا تھوڑا یہ مطلب نرم پر جائے گی نا تو تب ہم نے اس میں کچھ مسالہ جات اپنے ایڈ کرنے ابھی اس کو تھوڑا سا پکا لیں آپ ٹھیک ہے اب اس میں جو میں نے چیزیں ڈالنی ہے وہ ہے دھرا مرچ ہے لال مرچ ہے نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ سپائسیز آپ کے اپنے مطابق آپ نے ڈال لیں ٹھیک ہے ایک چمس میں نے چلی ساس کو ڈالا تھا اس سے فلیور بہت مزیق آتا اور ایک ہی چمس میں نے سویا ساس کا ڈالا تھا ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ جو ہے نا سرکہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اب اس پوزیشن میں میں آپ چکن جو ظاہر کچھا تھا اس کو پکانا ہے آپ نے ٹھیک ہے کیمہ میں نے کیا ہوا تھا اس پوزیشن میں آپ اس پوائنٹ پہ آپ جو ہے اپنے چکن کو آئیڈ کریں اور چکن کو اچھے سے آپ نے پکانا ہے اس کی سمیل بھی ہتم ہو جائے گی اور جب وہ پکتا ہے تم آپ کو دکھاتیوں کہ اس کی کیسا ہو جاتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے جی چکن ہمارا کافی حد تک ڈال ہو چکا ہے کیونکہ یہ آلو تو اوریڈی ڈال تھے ایک بھی بوائل تھا اس کو لاسٹ پہ جب آپ کا ڈال ہو جائے گا پھر آئیڈ کرنے آپ نے اب میں اس میں جو ہے اپنے آلو ایڈ کروں گی اور ایک ایڈ کروں گا آپ اس میں میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں ایک زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے بہت اچھا فریور آئے گا آپ کو دنیا اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈالوں گی دنیا جو ہے آپ ظاہر ہے خوبصورتی کو جو ہے بڑھاتا ہے کھانے کی اور جو ہے نا ٹیسٹ بھی ڈویلپ کرتا ہے آپ کے چلنجی بہت مزیدار مکسر بنا تھا اس کو اب میں ایک پلیٹ میں نکالوں گی اور اب آپ کو سینڈوچ بنانا سکاتے ہیں کہ سینڈوچ میں نے کیسے بنائیں ضروری نہیں آپ کے پاس سینڈوچ می کر ہو آپ کے سینڈوچ میکر تو جاتا ہے آپ کے گرل پین ہے اس میں بنید میں لوگوں پر концерт پر بنا سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں نے لگ دانے میں مائونیز لگائی تھی اپنے برند پر آپ مائونیز پر ایش کر سکتے ہیں ایک میں کیچپ لگائی تھی پھر آپ نے چمچیاں کانٹے کی مدد سو یہاں ہونایس کی مدد سو اپنے برند پر اسے کو پھلا لے ٹھیک ہے میں نے اب چمچ کی مدد سو اسے کو سارا فلا لیا تھا میں آپ کو بتا رہی ہیں زروری نہیں کہ سینڈویج میکر ہو تو آپ سینڈویج بنا سکتے ہیں آپ تاوی پہ بھی بنا سکتے ہیں گریل پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور اب اس کی میں فیلنگ کروں گی جتنا جو بھی مکسٹر میں نے ریڈی کیا اس میں فیلنگ کروں گی فیلنگ کریں اس کو اچھے سے یہ چائے کے ساتھ بھی بچوں کو مزا آئے گا اس کے ساتھ کولڈرنگ لے لیں فریش جوس بنائیں اس کے ساتھ بھی انجوائی کریں گے بچوں کو ایسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ناشتے دیا کریں تاکہ وہ باہر کے کھانے چھوڑ کے گھر کے کھانوں کی طرف آئیں یہ بہت آسان اور جھٹ پر بننے والی ریسپی اب ہم اس کو اپنے سینڈویچ میکر میں رکھیں گے ہلکا ہلکا اوپر آئل لگانا ہے اور اس کو بند کر دیں اور آن کر دیں بٹن کو جب یہ لائٹ آن ہو جائے گی تو سمجھ لے چل گیا ہے جب یہ لائٹ آف ہو گی سمجھیں آپ کے دن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آپ کے دن ہو گئے ہیں اب اس کو آپ چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو آپ کولڈ ونگ